خبروں میں بات کرتے ہیں اتر پردیش کے بلیہ کے جہاں پر گرامینوں نے پردھان کے اوپر لگائے دھاندلے کرنے کے آروپ وہی پردھان کا کہنا ہے کہ گاؤں کے ہی کچھ ورودی لوگ ہیں جو اُلٹے سیدھے آروپ لگاتے رہتے ہیں آپ گاؤں والوں سے بات کر لیجئے کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے یہ سبھی آروپ میرے اوپر بے بنیاد ہیں اور اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے سرندر بلیہ سے ہمارے سوا داتا فون لائن پر لائیف جڑ چکے ہیں سرندر گاؤں والوں نے پردھان پر آروپ لگائے ہیں برشتہ چار کرنے کے لیے وکر اس پر کیا کہیں گے آپ یہ گاؤں والوں نے کچھ لوگوں نے جلدیکاری مہدے سے جائے کیا کہ گاؤں پردھان آوے تو سلی کرتے ہیں جب گاؤں سباہ مجھا گیا گیا گاؤں سباہ گیا انہوں نے کہا اس پردھان کوئی بات ہے نہیں کچھ ورودی ہے سرندر وہی پردھان کا کہنا ہے کہ گاؤں والوں نے جو آروپ لگائے ہیں میں بے بنیاد ہیں ہمارے اوپر ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے اس پر کیا کہیں گیا سکریہ سرندر تمام جانکاری سادہ کر دے وہیں دوسری خبر بھی اکتر پردیش کے بلیا سے جہاں پر کچھ نیالے پریاغ راج اور سرکار نے ڈیجے پر روک لگائی ہے اور اس قبر پر بھی زیادہ جانکاری کے لیے سرندر کا روک کرتے ہیں سرندر کچھ نیالے پریاغ راج اور سرکار نے ڈیجے پر روک لگائی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ سرندر دیجے والوں نے آروپ لگایا کہ سرکار ہماری روٹی کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ سکریہ سرندر تمام جانکاری سادہ کر دے سداد نگر جلے کے کروندہ مسینہ میں سکسہ منتری کا جوردار سواغت ہوا اور وہیں اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ابھی تیواری سداد نگر سے ہمارے ساتھ فون لائن پر لائف جڑ چکے ہیں ابھی تیواری جی گاؤں والوں نے سمسیاؤں کو لے کر سکسہ منتری سے خاص بات چیت کی ہے سکسہ منتری جی نے گاؤں کے سمسیاؤں کو لے کر کیا کچھ کہا اس پر کیا کہیں گے آپ جی سر وہ انگریجی مادیم کا ویڈیال ہے سکسہ منتری سے بات کی ہے تو سکسہ منتری کیا کچھ کہتے نظر آئے ہیں گاؤں کے سمسیاؤں کو لے کر سر انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہماری سرکار جو ہے ہر اس کے دھیان دے رہی ہے اور سب ہی کی بہت جلدی سمسیاؤں دور ہو جائیں گی اور ہم لوگ پورے پیاس میں ہیں میری سرکار پورے پیاس میں ہیں شکریہ بہتیواری تمام جانکاری سازہ کرنے کے لیے اکتر پردیش کے گھڑ مکتے سور میں سڑک حادثے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں آئے دن سڑک دور گھٹنائے ہو رہے ہیں اور لوگ اپنی جان گوا رہے ہیں اور اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے اسجد چودری فون لائن پر ہمارے ساتھ لائیو جڑ چکے ہیں اسجد آئے دن بڑے حادثے ہوتے رہتے ہیں سڑک پر کیوں نہیں سرکار اس اور دھیان دے رہی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ یہ یاتایات مہا بھی چرا جاتا ہے یاتایات روکنے کے لیے بڑے بڑے دعوے بھی ٹھوکے جاتے لیکن یاتایات کا کوئی بھی نیم ابھی انوثار کے حساب تھے جو نیم انوثار ہے اس کا پالن نہیں کیا جاتا جیسا کہ آج گھٹنا ہوئی ہے اور ابھی ان تین دن کے اندر ہاپور جنفت کے اندر لگا سات یا آٹھ گھٹنا ہوئی ہیں جس میں نو سے دس لوگوں کو جانگوانی پڑی ہے اور یہ راجو تین کا سا ہوا یہ آٹھو چالک اتنی بھولی طرح گاڑیاں بھگاتے ہیں کہ یہ سامنے والے کو کچھ نہیں دیکھ پاتے ان کا پولیس پر کوئی سکنجان نہیں کرسپا رہی ہے جی احجد کیا کارن ہے کہ ہر روز گھڑ مککے سور ہائیوے پر سڑک در گھٹنا ہو رہی ہیں اور لوگ اپنی جانگوان رہی ہیں تب سے پہلی بھوم بات تو یہ تھی پہلے یہاں پر ٹیفک پولیس تینات رہتی تھی اب یہاں پر ٹیفک پولیس کی تیناتی ختم کر دی ہے جس کے کارن یہ آٹھو چالک اور یہ جو ویسے وہاں ہیں یہ اوبر سپیٹ چل رہے ہیں ان کو کچھ دیکھنے والا ہے نہیں احجد اگر آپ نے وہیں پرساسنک عذیکاریوں سے بات کی ہو تو وہ کیا کچھ کہتے ہیں نظر آئے ہیں میری چھترہ عذیکاری گھر سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پریاد کرتے ہیں اور لیٹر بھی لکھیں گے اور کیا کہتے ہیں ٹیفک پولیس کی تیناتی کے لیے جو نیم ہے اسے ہم پڑھو کریں گے شکریہ شجد تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے میرٹ کے گمی گاؤں میں بابا آسا رام کے آسرم پر ہوا ایک بڑا حملہ اور اس پورے معاملے میں زیادہ جانکاری کے لیے عرون کمار میرٹ سے فون لائن پر جڑ چکے ہیں عرون کیا ہے پورا معاملہ آسا رام کے آسرم پر ہوا حملہ اس پر کیا کہیں گے یہ جو آسرم باپو کا جو آسرم ہے اس میں سے پردوز ہوئی تک ہے مہلہ کا آسرم بن چکا ہے اور یہاں پر کچھ حملہ بڑھونے آگر صرف گاری میں آگر حملہ بولو سہر جلدی سے یہ آسرم کھالی کر دو یہاں سے آپ کو کھالی کرنا پڑھے گا کیونکہ یہ زمین ہماری ہے عرون پولیس کیا کچھ کاروائی کرتے نظر آئی ہے اس پورے معاملے کو لے کر اس میں پولیس نے ابھی تک کاروائی نہیں کیا اس میں کوئی گرفتاری ہو پائی ہے اور اس میں مہلہ کا کہنا ہے کہ ہم یہاں پر صرفیت نہیں ہے اگر باپا کہیں تو ہم آسرم کو کھالی کر دیں گے لیکن دبنگ لوگوں کے کہنے کے بعد ہم آسرم نہیں کھالی کریں گے چاہے ہمیں مرنا پڑے شکریہ عرون تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے وہیں خبروں میں بات کرتے ہیں ہردوئی کی جہاں پر پولیسی بیبھاگ کا نام موچا کرنے والے تھانہ عدیقش نے کچھ ایسا کر دیکھا ہے جس سے لگتا ہے انسانیت آج بھی زندہ ہے لوگوں کے دلوں میں اور اس پورے معاملے پر زیادہ جانکاری کے لیے ہردوئی سے پرمود کمار ہمارے ساتھ ہون لائن پر لائف جڑ چکے ہیں پرمود اگر آپ نے گرام پردھان سے بات چیت کی ہو تو گرام پردھان نے بجرک مہیلہ کی مدد کیوں نہیں کی ہے اس پر کیا کہیں گے سکریہ پر مہت تمام جانکاری سادہ کرنے کے لیے موسیقی